ہر نوالے کے ساتھ ان کا آنسو ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے اتنے سخت ہیں لوگ اپنی جنتوں کو کہاں چھوڑ دیئے کہنا ہر ساکھ رہ گیا دیکھ لو کوئی بچہ نہیں ملنے آیا میں اپنے بیٹی سے ملنے چاہتے ہوں وہ نہیں آج چاہتے تھا میں کنے چاہتے ہوں وہ جب مجھے ملنے چاہتے ہوں لے جائیں گے وہ بتا رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ سے ملنے ہی نہیں چاہتے پچھلے سال بھی ہم نے مدرز ڈے یہی پر منایا تھا انہی ماں کے ساتھ پچھلے ایک سال کے دورانے میں کتنے نئی ماں یہاں پہ آئیں کتنی اولاد ہی اپنی جنتوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلی گئیں جو ماں آتی ہیں بنتہ فاتمہ میں وہ وفات سے ہی جاتی ہیں ویسے نہیں جاتی پانچے ماں ہیں جو ایک سال میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے کوئی لینے نہیں آتا ڈیتھ پہ بھی نہیں آتا جنازے پہ بھی نہیں آتا بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے فون کر کر ہم لوگ تھک جاتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کی تدفین آپ کروا دیں پھر ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ لوارہ ضرور دفنان ہے ان ماں کو دیکھ کر سب سے زیادہ افسوس کس چیز پر ہوتا جو تکلیف ہے نا وہ انہی دور کر سکتی مختلف موقع ہم لوگ دونتے ہیں ان کو خوشیاں دینے کے پر اندر سے جو تکلیف ہے وہ اپنی اولاد کی جو کسک ہے وہ نہیں جاتی وہ اسی آس میں رہتی ہیں کہ کوئی آئے گا تو ملے کے جائے گا اولاد کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا بلکل بھی کوئی نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا ہر نوالے کے ساتھ ان کا آنسو ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے ایک آنٹی ہے وہ مجھے یہی کہتی رہتی ہیں اللہ سانوی کوئی لین آئے گا ان کے ساتھ آپ کا کیسا رشتہ ہے وہ تو یہی بتاتی ہیں پیار ہے نظر بھی آتا ہے پر اندر سے جو اپنوں کی اپنائیت ہے نا وہ تو میرے خیال سے وہ مجھے ان کی آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے ان کے ایک ایک آنسو زن پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اپنوں کو یاد کرتی ہیں بڑا پیار کرتی ہیں اولاد خود چھوڑ کر آتی ہیں یا ہم کوئی تھرڈ پرسن آ کر چھوڑ کرتی ہیں نہیں نہیں ریلیشن کے بغیر ہم لوگ بلکل نہیں لیتے اولاد ہوتی ہے اپنی بہن بھائی ساتھ آپ یہ کیا کر رہے ہیں ایسا نہ کریں بہت زیادہ بہت زیادہ فوراں تو ہم لوگ اٹمیشن کرتے ہی نہیں ہیں پہلے ان کو بڑا زیادہ سمجھاتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں آپ کو نہیں پتا کہ یہ گاہ یہاں پر کتنی تکلیف میں رہتی ہیں ان کی نظر ہی وہ باہر مین گیٹ پہ ہوتی ہے کہ کوئی آئے گا لے جائے گا تو بس جس نے گھر سے نکال دیا ان کے اندر تو میرے خال سے تھوڑا سا بھی رہم اور سوچ ہے ہی بلکل بھی کہ وہ اس بارے سوچیں بھی آپ روز یہ منظر دیکھتی ہیں آپ کی خود کی کیفیت کیسے ہوتی ہے جب یہ سب کچھ آپ روز دیکھ رہی ہوتی ہیں بلکل میں نہیں بتا سکتی اتنا تکلیفہ لامل ہے اتنے سخت ہیں لوگ اپنی جنتوں کو کہاں چھوڑ دیئے اتنی دعائیں ہیں ان ماں کے ساتھ اور آپ اتنے بے فکروں لوگ بڑے سخت ہیں ماں نے اتنی تکلیف سے اپنی ایک بچے کو پیدا کرتی ہے اور وہ بچے اتنے بے خبر ہیں اپنی ماں سے ان کو اپنی ماں کئی نہیں بتا ایک ماں پانچ بچوں کو پال لیتی ہے لیکن پانچ بچے ایک ماں کو نہیں پال سکتی بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں ان پانچ بچوں میں سے ایک بھی بچہ میرے خیال سے وہ اپنی ماں کے لیے نہیں سوچتا ہوگا جن ماں کی ڈیتھ ہوئی ایک سال کے دورانیے میں سب سے زیادہ افسوس کس ماں کے جانے پر ہوگا میرے خیال سے جب آتی ہیں تو پیار تو ہر کسی سے ہو جاتا ہے سب سے اتنی اتنی دیر سے رہ رہی ہیں میرے پاس بس جو جو چلا گئے اللہ پاک ان کو جنت میں عالی مقام ادا کرے آمین ان ماں کی مشکلیں آسان کرے آکے جا کے یہاں پہ تو تکلیف میں اللہ پاک ان کی آخرت میں ان کو سکون ادا فرمائے ان بچوں کو کیا پیغام دیں گی جو اپنی ماں کو یہاں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں میرا ان سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی ماں کی حدمت کرے اپنی ماں کی قدر کرے ماں چاہے سخت ہے ان کی قدر کرے ماں کی دعا آپ بہت کچھ بدل سکتی ہے یہ ماں بچاری بے باس ہیں اسلام علیکم ماں کی کیسے ہیں آپ اللہ علیکم سلام ٹھیک کیسا سناو ماں یاد ہے میں پچھے سال ملنے آئی تھا آپ سے ہاں ہے ایک سال گزر گیا اتنا ہر سال گزر گیا کوئی بچہ نی ملنے آیا کوئی نی ملنے آیا کوئی بھی نہیں آیا آج تو پتہ ہے آپ کا دن ہے ماں کا دن ہے آج ماں کا دن ہے مدیس دی ہے آہ جی کسی نے دش بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا اللہ میان کیا ہے رزق ہے اللہ میان ہو گیا ہے جو کر سکتا ہے کار سکتا ہے میرا تو کوئی آسا نہیں ہے بس یہ وہ میں بڑا پیار کرتا ہی کون بیٹا بڑا بیٹا اچھا ابھی وہ کھا ہے ابھی کسی نے شہید کھا دی ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو آج آنے نہ میں آتے کتھ آنا سی وہ بیٹے ری پریشان دی نہ کرو نکل آئی دی ہیں کیا ہوا تھا کوئی سمع نہیں لگی کروں گیا سب دی پیانا دیکھ چلا گیا میں آنا ہوں مڑ کے منجی لی ہوں دے پیسی کیا ہوا تھا ان کے ساتھ یہاں کیسے پہنچی ہیں ان کے تین بیٹے تھے تو جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ بڑا پیار کرتا تھا اپنی ماں سے اس نے اپنی ماں کو گھلاب کے پھول کی طرح کھا ہوا تھا کہتی ہے بس ایسے ہی وہ سبزی دیکھے گیا ہے تو مجھے کچھ اوڑتے آکے کہتی ہے کہ تیرے نا اس کا نام نا پٹو تھا تیرے پٹو نو کیسے نے قتل کرتا ہے کہتی ہے میں پاؤن ننگی بھاگی مجھے انہوں نے کہا کہ وہ فلانی سیالکوٹ نیر رہی ہے تو اتھے اوڈی لاش پہی بس بڑی دیر کہتی ہے میں پاگل ہو گئی بھی تھی سنیر کے اوپر سے اٹھتی نہیں تھی میں اس کو آوازہ ہی دیتی رہتی اور ایسے لگتا ہے جیسے اس کی آواز آگے سے آتی ہے مجھے تو باقی بچی کبھی پوچھنے نہیں کہ ماں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی بچوں نے پوچھا ہی نہیں ماں جی آپ کا جو بڑا بیٹا جو آپ کو بڑا پیار کرتا تھا آپ کی بچی آپ سے ملنے کے لئے تیار ہیں ہاں دل کرتے ہیں ان کی بیٹی چھوڑ کے گئی تھی ان کی آئی دی کارڈ کی کوپی ان کے کب بھی راپتہ نہیں ہم لوگوں نے فون کی ہیں ایک دو دفعہ انہ نے فون ہی نہیں اٹھایا ہیپی مادرز ڈی ماں جی کسی آپ ہیپی مادرز ڈی ماں جی میں بڑا لے گی میرا دین ہے میرا بیٹی ٹی وی میں دیکھے بای امامو کی یہاں جاگی ان کے باتے ٹی بی نہیں ابھی میرے بیٹی کاراچی چھے آئے ہیں ابھی بکرہ اید پہ مجھ سے ملنے آئیں گی ہمیں میرے پاس کچھ بھی نہیں آپ کو جو میں چھوڑنے آئی تھی سیرے وہ کپڑے ہیں دو تین جوڑا ہے بیٹی کا میرے شوہر کا بھی ہم لوگ فایسل آباد رہ گئی تھی اب میں لہور آگئی ہوں لہور کیوں آئی ہے وہ ایدھر نو جاوب مل گیا ان کی میاں کو ایدھر آگئی ہے آپ کو یہاں کس نے چھوڑا میرے بیٹی نہیں چھوڑ کے گئے بیٹی چھوڑ کے گئے نا جی کیوں مجھے نہیں سمال سے تھی میں شکر کا مریض ہوں باگدین میں میں نے زین کام نہیں کرتا تھا چکر آتا تھا میرے پیری میں جلن ہوتا تھا اور وہ سون ہو جاتے تھے تو میرے نوکری چھوڑ کے گئے آپ کی ایک کی بیٹی ہے ایک کی بیٹی ہے اور اور کلاب میرے شوہر بھی فوت ہو گیا بہت دل کرتا ہے بہت دل کرتا ہے اب بھی دوڑ کے جانے چاہتے ہیں منعباسی کو دیکھنے چاہتے ہوں ایسی راکارے ہوتے ہیں ٹی وی میں وہ ایتھی ہے میرے نوازی پندرہ مہینے کی ہے اب سترہ مہینے کی ہو گئی تین مہینے میں بیٹی نے کبھی کوئی رابطہ کیا ملنے آئی دوبارہ نہیں تین دب آپ اپنے کی ایک انتے ان کو پاس ہے پیسے نہیں ہے ملنے نہیں آسے تھی کرے یا نہیں ہے کہ دیکھیں جی یہ ماں ہیں ان کی اولاد نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا یہاں پہ چھوڑ کے چلی گئی لیکن پھر بھی یہ اولاد کی برائی نہیں کر رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ وہ آ نہیں سکتی وہ بیچاری مجبور ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں مسان صاحب بتائیے گا یہ ماں کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی غریب ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے اس لئے وہ ملنے نہیں آرہی کیا یہ صحیح کہہ رہی ہیں یہ ماں جو ہے نا یہ میرے خیال سے پیدا ہی نا دکھوں کے ساتھ ہوئی تھی اس نے بڑے دکھ دیکھے ہیں اب بھی جو اس کے دماد نے گھر سے نکالا تو اس سے زیادہ دکھ میرے خیال سے ہوئی نہیں سکتا یہ برما سے تھی تو وہاں سے پھر یہاں پہ کسی ادارے میں آ گئی چھوٹی تھی ان کی شادی ہوئی ان سے ایک بیٹی تھی بیٹی سے بڑا پیار کرتی تھی اب بھی جب یہ بہت زیادہ بیمار ہوئی کام کرنے کے بالکل قابل نہیں تھی پھر انہوں نے ان کو ادھر ہمارے پاس چھوڑا بس ان کو میرے پاس چار مہینے ہو گئے ان کی بیٹی نہیں آئی ملنے اپنی بیٹی کے لیے اتنی پاگل ہیں اتنا روتی ہیں جس کی کو حد نہیں کہ ایک دفعہ مجھے مل جائے میں نے وہ جو پہلے دوکھتے وہ میرے سے میں نے برداشت کر لیا اب یہ بیٹی کا دوکھ نہیں برداشت ہوتا میرے سے کہ بیٹی مجھے مل جائے بیٹی نہ فون کرتی ہے نہ کچھ اچھا ان سے پوچھو وہ بیٹی کی غلطی بھی نہیں بتائیں گی یہ ہی کہیں گے اس کے پاس کرایا نہیں تھا علاقہ وہ لہور میں ہی رہتی ہے ادھر ہی رہتی ہے ماں ہے نا ماں تو کبھی بچوں کی جو بچہ میرا خیال سے جتنی بھی ماں کو تکلیف دیتا کہ ماں پھر بھی اس کی نام کی تصویح کر رہی ہوتی ہے وہ کبھی اپنی اولاد کو وہ غلط نہیں کیے گی ماں ابھی میں نے ان سے جو اٹی بولا تھا میں نے کہا کہ وہ بکرا ایت پہ آئے گی اتنی خوش ہے کم ملیوں جیسے بس اس نے ایت پہ آجائنا بکرا ایت پہ آئے گی مجھے ملنے مجھے بکرا ایت پہ ملنے آئے گی ہنزی ماں جی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی تو یہی پر رہتی ہے لیکن وہ ملنے نہیں آتی نہ کال کرتی ہے نہیں آتی ہے نہیں آسی باں جی کہ اگر مجھے لے جائے میں اپنے بیٹی سے ملنے چاہتی ہوں وہ نہیں آس جاتا تو میں کھنے چاہتی ہوں باں جی مجھے ملنے چاہے لے جائے گا وہ باتا رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ سے ملنے ہی نہیں چاہتی ہے میں جاؤں بیتا لیکن مجھے دیکھے کچھ ہو گئی جب آپ اپنے گھر میں ہوتی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ ہاں تب کونسا ایسا پھارا لما تھا میں وہیں چک ہوا بہت کچھ تھی بہت کچھ کیا جا ہمارے بیٹی نہیں آپ کیتے کیا جو پڑھائی کرتی تھی سائکولوجی میں نے پڑھایا مجھتر کیا ہوا بیٹی کو پڑھایا لکھایا ہاں جی سائکولوجی میں پڑھایا ہاتھ yea temporiji پڑھای یا اپنی ماں کی سائکولوجی نہیں اپنے میاں 숫ہ مجھور ہیں بچی ہیں پڑھیں یہ ہے ماں یہ ہے ماں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی کا کوئی قصور ہی نہیں ہے جو بیٹی ان کو یہاں چھوڑ کر آئی یہ ان کے بارے میں ایک برا لفظ کہنے کو بھی تیار نہیں ہے نہ سننے کو تیار ہے یہ ہے ماں